جی اسلام علیکم اچھا آج ہم نے سیکشن 3 ڈروپ شپنگ پولیسی وائلیشن کو ڈسکس کرنا ہے کہ ڈروپ شپنگ کیا ہوتی ہے اور کیسے اس کی پولیسی کو وائلیڈ کرتے ہیں کس طرح کی اکاؤنٹس جو ہیں وہ ری ایکٹیویٹ ایمیزون کر دیتے ہیں اور کس طرح کی اکاؤنٹس ہیں جو سیکشن 3 ڈروپ شپنگ میں جب آتے ہیں تو وہ ری ایکٹیویٹ نہیں ہوتے ہیں ان سارے چیزوں کی ڈیٹیل آج میں آپ کو کمپلیٹلی گائیڈ کروں گی سو فرسٹ اوپال یہ اکاؤنٹ اگر میں آپ کو دکھاؤں تو اس اکاؤنٹ پہ ڈروپ شپنگ ہو رہی تھی اسی ٹائم پہ ٹھیک ہے یہ اس اکاؤنٹ کی یہ دیکھیں 2022 کی بات ہے 2022 کی اب ان کو جو ہے سب سے پہلے ان کا اکاؤنٹ جو ہے وہ رسک آف ڈی ایکٹیویشن پر گیا اور رسک آف ڈی ایکٹیویشن پہ انہوں نے کہا کہ آپ کے اکاؤنٹ پہ نیگٹیبلی کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ نیکس ٹیپ اپنے لیں تاکہ آپ اپنی پرفارمنس کو امپروف کر سکے اور آپ کی ایبیلیٹی ٹو سیل جو ہے وہ ڈسٹرگ نہ ہو تو کہتے ہیں کہ ایمازون آپ کو ویدین 24 آورز جو ہے وہ آپ سے کونٹیکٹ کرے گا اور اپورچنٹیز کو ڈسکس کرے گا تو امپروف یور اکاؤنٹ ہیلتھ اور آپ کی پولیسی وائلیشن کو اڈریس کرے گا اگر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 24 آورز میں اگر ہم کال نہیں کرتے تو آپ ہمیں کال کر لیں ٹھیک ہے ہماری جو ٹیم ہے وہ 7 days a week 9 to 5 p.m انہوں نے کہا اویلیبل ہوتی ہے اس پر پیسیفک سٹینڈر ٹائم اور چائنا کے سٹینڈر ٹائم کے مطابق بھی اسی ٹائم پر اویلیبل ہوتی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں امرجنسی کانٹیکٹ نمبر لازمی ہونا چاہیے تو یہ چیز ہے اس میں اب مطلب یہ کہ یہ اصل میں ڈراب شپنگ اکاؤنٹ پر ہو رہی تھی جس کی وجہ سے ایمازون نے یہ والا انہیں بھیجا نوٹیفیکیشن کہ بھئی ہم آپ کے اکاؤنٹ کے اوپر ایک نیگٹیب لی کوئی امپیکٹ آ رہا ہے جس کو ہم آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا ہوا یہاں پر دیکھیں کہ انہوں نے فون پر جو ہے وہ ڈسکسن کی اور انہیں بتایا کہ بھی ہمیں پتا نہیں تھا یا کچھ آرڈر ہم نے آؤٹ آف سٹاک تھے ہمارے تو ہم نے اس وجہ سے ان آرڈرز کو جو ہے وہ فل فل کیا تھرہو لائک ڈراب شپنگ تو انہوں نے سارے پوائنٹس وغیرہ بتائے تو یہاں پر دیکھیں دیکھیں اب اس میں آپ دیکھیں کہ جیسے ہی انہوں نے فون پر بات کی تو انہوں نے کہا سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ آپ کے کچھ ریسنٹ آرڈر ہیں جنہوں نے وائلیشن کی ہے امیزون ڈراب شپنگ پولیسی کی اور آپ کے جو سیلر فل فلڈ آفرز ہیں وہ سیونٹی ٹو آورز میں ڈی ایکٹیویٹ ہو جائے گی انلیس یو پروائیڈ اپلان آف ایکشن جب تک آپ کوئی پلان آف ایکشن پروائیڈ نہیں کرتے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ میئر اس لیے لیا ہے بکیس آپ کا کاؤنٹ جو ہے ڈراب شپنگ پولیسی کو وائلیٹ کر رہے ہیں ڈراب شپنگ یا تھرڈ پارٹی کو اللہ کرنا to fulfill your orders on year بھی آپ یہ اللہ نہیں ہیں کیونکہ کسٹمر جب پیکیجنگ دیکھتا ہے یا انوائس دیکھتا ہے کسی بھی رسید کی جس میں آپ as a seller identify نہیں ہو رہے تو کسٹمر جو ہے وہ confused ہو جاتا ہے اور اس لیے بہت سارے problems اور بہت سارے questions raise ہوتے ہیں جس وجہ سے amazon کہتا ہے کہ آپ کے لیے strictly prohibited ہے کہ آپ کسی third party کے through اپنے orders کو fulfill کروائیں دیکھیں order ہمیں آئے گا ہم کیے کریں گے کہ third party کی جو website ہے جیسے sam's club ہے یا اور اس طرح کے کچھ اور vendors ہیں ان کو ہم جا کر کہیں کہ بھئی آپ یہ والا order وہاں پر fulfill کر دیں تو basically اس میں جو ہے وہ problem آ جاتی ہے کیونکہ packaging رسید کم price کی customer تک جاری ہوتی ہے اور order ہم نے amazon پر place کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا جو account ہے اس میں problem ہاتی اور amazon کہتا ہے کہ allow نہیں ہے تو amazon نے کہا کہ اگر آپ repeat کروگے drop shipping policy کو اس کو violate کروگے تو پھر ہم آپ کی account پر seller fulfilled offers جو ہیں وہ بند کر دیں گے اچھا بہت سارے cases میں ایسے ہوتا ہے دو تین درہاں کے cases ہوتے ہیں کچھ cases میں یہ ہوتا ہے کہ amazon account کو ہی اس کی seller fulfilled offer بند کر دیتا ہے لیکن وہ کہتا ہے آپ اپنی inventory fba بھیجو اور fba کی ثروہ اپنے orders fulfilled کرتے جو صرف amazon fbm والا portion بند کر دیتا ہے account پر account active ہوتا ہے لیکن جب ہم account health پر جاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمارے account کی seller fulfilled offer بند ہو چکی ہے تو amazon نے انہیں کہا phone پر کہ آپ 72 hours میں plan of action submit کروائیں جس میں آپ نے بتانا ہے کہ کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے آپ نے drop shipping policy کو وائل ایڈ کیا پھر آپ نے کیا action لیا فوری طور پر اور کیا steps آپ نے جو ہیں وہ لیے تاکہ آپ فردر جو ہے وہ drop shipping policy کو وائل ایڈ نہ کرو اچھا تو یہ information send کیسے کرنی ہے وہ top banner پر account health پر جا کر آپ نے submission کرا دینی ہے اور اگر ہم اس کو submission نہیں کرواتے تو amazon کہتا ہے کہ ہم آپ کی seller fulfilled offer بند کر دیں گے اگر آپ 72 hours میں اس کا مطلب اس کو نہیں آپ کرواتے fulfilled تو یہ چیز ہوئی اس کے بعد پھر appeal کی submission ہوئی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو appeal اس کی میں آپ کے ساتھ shortly share کر دیتی ہوں thank you for discussing the plan of action ہم نے آپ کا plan of action review کیا اور ہم نے آپ کو allow کر دیا کہ باب sale out کریں لیکن اس میں amazon نے کہا کہ جو plan of action آپ نے describe کیا جس میں root cause یہ تھا کہ آپ نے کیوں walmart سے orders کو fulfilled کیا تھا کیونکہ product جو ہے وہ out of stock OOS یعنی out of stock پھر corrective action میں انہوں نے کہا کہ employee fire کر دیا اور contact کیا buyer سے to inform اور replacement بھی offer کی preventive measure میں ہم نے کہا کہ ہم 50% FBA پہ move کرنے جا رہے ہیں اور جتنی بھی packaging detail ہے اس میں ہم as a seller جو ہے وہ اپنے آپ کو identify کریں گے اور work کریں گے trusted supplier سے now اور onward اور stock کو بھی up to date رہا تھا لیکن انہوں نے پھر بھی وہ نہیں روکی کیا اس کو کہتے ہیں کہ drop shipping کرنا یہ لوگ بند نہیں ہوئے ٹھیک ہے تو amazon نے پھر ان کا پورا account deactivate کر دیا یہاں پر دیکھیں یہ سارے وہی points یہاں پر دوبارہ سے mentioned ہیں لیکن جیسے ہی پھر انہوں نے drop shipping نہیں روکی تو within a week amazon نے ان کا جو account ہے وہ deactivate کر دیا اور section 3 drop shipping policy violation یہاں پر لگا دی اور seller code of conduct بھی ساتھ میں لگا دیا اب یہ ہوتا کیا ہے سیکشن 3 کے agreement ہوتا ہے جو کہ seller اور جو amazon اس کے درمیان ہوتا ہے جب ہم account create کرتے ہیں اور amazon straight forward اس contract کو remove کر دیتا ہے جب ہم section 3 ہمارے account پر لگتا ہے تو contract automatic terminate کر دیتا amazon اور اس کے بعد کیا ہے کہ amazon کہتا ہے کہ آپ repeat کر رہے ہو violation کو same violation کو تو آپ نے کہا تھا کہ ہم نے اپنے business کو 50% fba پر shift کریں گے انہوں نے وہ بھی نہیں کیا اور دوبارہ سے drop shipping start کر دی اس کے وجہ امازون نے ان کا پورا account ہی deactivate کر دیا under section 3 drop shipping policy violation amazon نے کہا کہ آپ 90 days کے بعد سپری request کر سکتے و فنڈ کی اور فنڈ کے لئے آپ کو اس email پر contact کرنا ہے disbursement appeals at the rate amazon dot com اس پر آپ نے contact کرنا ہے اور جو email address ہوتی ہے جس پر account sign up ہوتا ہے اس email address کے دروح آپ نے contact کرنا ہوتا ہے اور پھر آپ کے funds disburse ہوتے ہے اچھا اگر سب سے پہلے یہ والا جو case section 3 کے ساتھ drop shipping اور پورا account close ہے یہ ایک separate case ہے اور جو drop shipping policy صرف جیسے ابھی میں نے آپ بتایا تھا کہ phone call پہ بات ہو plan of action submit کرا account کھل گیا وہ صرف seller fulfilled offer اس پہ at risk ہوتی ہے تو مطلب یہ کہ وہ صرف drop shipping policy ہے لیکن جب drop shipping policy کے ساتھ section 3 seller code of conduct بھی لگے تو پورا account deactivate ہوتا ہے اچھا first case میں drop shipping policy violation ہے اس میں دو طرح option amazon آج کل دیتا ہے پہلا option دیتا ہے کہ auto accept کرنے کا portion آپ کو دیتا ہے اب آپ violation نہیں کریں گے تو amazon آپ کی account کو permanent deactivate کر دے گا آپ نے issue resolve کر لیا آپ نے stock کو maintain کر لیا اس طرح کے چیک پوائنٹ اس کے اوپر ٹیک لگا کہ آپ submit کر باؤ گے پھر amazon اس کو review کرے گا اور اس کی بحاف پر amazon آپ کی account کو check کرے گا کہ ایدر آپ نے پولیسیز comply بھی کی ہیں اگر comply کر لی ہیں تو ایمیزون آپ کی seller full field offer کو reactivate کر دے otherwise وہ deactivate ہی option نہیں دے رہا تو پھر وہ آپ کو appeal submission کا button دے گا کہ آپ appeal submit کر آؤ تو appeal کس طرح سے submit کرانی ہے کون سی appeal ہونی چاہیے وہ میں آپ کے ساتھ ابھی share کر رہی ہوں پھر ہم اس کو discuss کر لیتے اور فردر چیزوں کو دیکھتے ہیں wait کیجئے ہمیں share کر ہمیں موسیقی